انہی اوقات میں سے جو اس موقع پر اللہ رب العالمین دعائیں رد نہیں کرتا مظلوم کی دعا ہے اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو اور وہ شخص بدعا کرے وہ شخص بدعا کرے تو اس کی بدعا اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرح بھیجا اور فرمایا اتقی دعوت المظلوم اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بدعاوں سے بچو فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب کیونکہ اس بدعا اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے اسے قبول کرتا ہے اسے رد نہیں کرتا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب جیسے بخاری اسے مسلم میں ہے ایک اور روایت میں ہے اسلم کہتے ہیں اسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو جن کا نام ہونئی تھا غلام کا نام ہونئی تھا انہیں بیت المال کے چراغاہ کی حفاظت کے لئے بطور ذمہ دار کے متین فرمایا اور کہا اے ہونئی جاؤ اور وہ ذمہ داری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سونپی تھی اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی اور اس کے آخر میں کہا وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ اور مظلوم کی بدعا سے بچو فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَ کیونکہ مظلوم کی بدعا مستجاب ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے سی بخاری کی رواد تو اسے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے اور ظالم پلٹ کر کے اس سے معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا اور مظلوم کی مظلوم بدعا کرتا ہے ظالم کے اوپر تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے اس موقع پر ایک بدعا جو حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے تئیں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تئیں کہ جو سریح زیادتی پر مجتمل تھا کچھ ایسا اتحام ان کی طرف منصوب کیا کچھ ایسی تحمد تو اس موقع پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بدعا کی حضرت سعید فرماتے ہیں سعید بخاری کی رضی اللہ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثِ میں تین چیزوں کی بدعا کروں گا اللہمہ انکان عبدوکا ہادا کاذبا ایلا اگر تیرا یا بندہ جھوٹا ہے قام ریاعا وسمعتا دکھاوے اور سنانے کیلئے آیا ہوا ہے فَآطِلْ عُمْرَة تو اسے لمبی عمر دے وَآطِلْ فَقْرَة اور اسے فقر و فاقہ میں مفتلا کر دے وَعَرِّضُوا بِالْفِتَن اور فتنوں میں مفتلا کر دے کتنی بدعا کیا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اور فقر و فاقہ والی زندگی اسے دے دے اس کی لمبی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کے ساتھ گزرے اور تیسری بدعا فتنوں کے ساتھ فتنوں میں مفتلا کر دے وَعَرِّضُوا بِالْفِتَن قَال راوی کہتے ہیں فَكَانَ بَعْدُ اس کے بعد اِذَا سُئِلَى يَقُول کہ جب اس آدمی سے پوچھا جاتا تو آدمی جواب دیتا جس کے تعلق سے سعید بن ابی وقہ صلی اللہ عنہ نے بدعا فرمائی تھی شیخن کبیر مفتون شیخن کبیر مفتون بوڑھا ہوں بہت بوڑھا ہوں مفتون فتنوں میں پڑ چکا ہوں یعنی فتنے ہماری زندگی کا حصہ بن گئی اصابتنی دعوت سعید سعید بن ابی وقعات کی بدعا ہمیں لگی ہے عبد الملک کہتے ہیں راوی بڑھا پہ کا یہ عالم تھا کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی دونوں بھویں بڑھا پہ کی وجہ سے ان کی آنکھ پر لٹک گئی تھی یہ بھاؤں یہ آنکھ پر لٹک گئی تھی وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطرق يَغْمِزْهُن اور اس عمر میں بھی بڑھا پہ کی اس عمر میں بھی وہ لڑکیوں کو راستے میں چلتے فرتے وہ چھیڑتے تھے وَإِنَّهُ لَيْتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطرق يَغْمِزْهُن انہیں راستے میں چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑ دیتے تو آپ یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 755 اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ مظلوم شخص ظالم کے خلاف بدعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بدعا کو قبول فرماتا ہے اس لئے ظلم سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ظلم چاہے قریبی لوگوں کے درمیان ظلم زیادتی ہو یا دور کے لوگوں کے اوپر وہ ظلم زیادتی ہو رشتہ داروں کے بیچ میں ہو خاندان کے اندر ہو یا رشتہ داری سے ہٹ کر کے پڑوسیوں اور بستیوں میں رہنے والے یا اجنبی جن سے ہمارا کوئی لیندین نہیں جس شخص کے تعلق سے بھی ہو اس سے پورے طور پر دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے ظلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا اور یہ کہا یا عبادی حرمت الظلم على نفسی وجعلتوہو بینکم محرما فلا تضالمو اے میرے بندوں میں نے ظلم کو افنیو پھر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے اس لئے ظلم نہ کرو